اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک سید پیر ہے جن کو بہت سارے خلافتیں ہیں اور وہ مرید بھی نہیں بناتا لیکن میں ان سے سچے دل سے محبت کرتا ہوں اور انہی کو اپنا پیر اپنا رہنمائی مانتا ہوں اور ہاتھ سے بھی بیت نہیں لیا کیا میرا ان سے پیر مریدی ہو جائے گی پلیس جواب انعیت فرمائیے بغیر محبت کے مرید ہونے کے تعلق سے یہ اوڈی سوال تھا یعنی محبت کرتے ہیں بغیر مرید ہوئے بغیر محبت کرنا تو اس کے اندر عرض یہ ہے کہ ایک شریعت کا دوسرا اپشن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں طالب ہونا اگر آپ کو ان سے محبت ہے اور آپ ان سے مرید ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ مرید کرتے نہیں ہیں تو محبت دل میں رکھنی چاہیے اور ہونی چاہیے اور آپ اگر اسی محبت پر مریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو قیامت میں اس کا فائدہ ضرور ملے گا اگر بلفرض ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں بیعت نہیں ہو پاتے ان کے انتظار میں رہتے اور انہوں نے آپ کو مرید نہیں کیا تو انشاءاللہ تعالی آپ ان کے محبت کرنے والوں کی جماعت میں ان کے مریدین کے ساتھ ضرور اٹھائے جائیں گے لیکن شریعت بار سے اس کو مرید کہا نہیں جا سکتا باقی اس میں کوئی کمی نہیں ہے یعنی وہ فائدہ جو مرید کو پہنچے آپ کو بھی پہنچے گا انشاءاللہ تعالی لیکن مرید ہونے میں کیا ہے کہ ایک سلسلہ جڑ جائے گا قادری سلسلے سے تو اچھی بات ہے اگر وہ آپ کو بیعت کر لیں ورنہ پھر آپ کو چاہیے کہ کہیں اور قادری سلسلے میں مرید ہو جائیں اور ان سے طالب ہو جائیں ورنہ اگر آپ خالی ان کی محبت رکھیں گے اور وہ آپ کو بیعت نہیں کرتے تو ایسا شخص جو ولی اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ کسی کا بھی مرید نہیں ہے لیکن تمام علی اللہ کی تعظیم کرنے والا ہے انبیاء علیہ السلام کی تعظیم کرنے والا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بے پناہ کرنے والا دورد پاک پڑھنے والا اس کے عقائد معاملات تمام اہل سنت کے مطابق ہی ہیں اور وہ کسی سے بیعت نہیں ہوتا لیکن سب ہی بزروں کی احترام کرتا ہے عزت کرتا ہے چاہے وہ غوث آزم ہو یا غریب نماز ہو یا آلہ حضرت ہو یا دیگر جتنے سلسلے یا جتنے بھی سلاسل کے بزرگ ہو ان سب کی تعظیم کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو ولیوں کی یہ تعظیم کرنے کا جو فیض ہے نا اور اس کو قیامت میں اللہ نے چاہا تو اس کی محبت یعنی اس محبت کے اس کو صلح ضرور ملے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو اگر آپ ایسے کسی صحیح صاحب سے محبت کرتے ہیں جو مرید آپ کو نہیں کر رہے لیکن آپ کی ان سے محبت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ انی سے ہونا لیکن وہ نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح آپ کے وفات ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی آپ حب اہلِ بیعت پر مریں گے یعنی اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے مریں گے اور اس کی فضیلت بھی پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو جو حدیث پاک میں ہے وہ جو ہے ضرور ملے گی جس طرح دشمنی ہے اہلِ بیعت پر مرنے والا جو ہے وہ اس کے ماتے پر نفاق منافق لکھا ہوتا اسی طریقے سے جہنم کے آگ سے وہ شخص بری ہوگا جو محبت اہلِ بیعت کی محبت پر مرے گا تو اگر آپ ان سے مرید نہ ہو تو کسی اور پیر سے ہو جائیں ان سے محبت رکھیں ساتھ میں اگر وہ مرید کریں تو ان سے تعلیب ہو جائیں اگر وہ مرید نہیں کرتے تو آپ تعلیب ہونے کا ذکر کریں اگر وہ تعلیب بھی نہیں کرتے تو پھر آپ خالی محبت رکھیں اور اگر آپ کا دل کسی اور سے بیعت ہونے کا ہے ہی نہیں تو پھر آپ ان کے مرید ہونے تک انتظار کریں اگر نہیں ہو تو ان کو اپنا پیشوہ تصور کر کے جیئیں گے تو اس میں خلاف شریعت کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ لوگوں سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ان کا مرید ہوں ہاں آپ ان کا محبت کرنے والا بتا سکتے ہیں محبت کے غلبے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری نسبت ان سے اس کے علاوہ میں کسی اور سے بیعت نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ تعالی مرید نہ کہلانے کے باوجود بھی اللہ نے چاہا تو آپ کو بزرگاندین کا فیض ملے گا اور یہ تمام ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو کہیں بیعت نہیں ہو پاتے یا کہیں ابھی بیعت ہونے کا ان کا معاملہ نہیں ہوا تو اگر وہ مرید نہیں ہوتے ویسے ہونا چاہیے اچھی بات ہے لیکن اگر وہ نہیں ہوتے کہیں مرید اور ان کے عقیدے جو ہیں خوش اخلاق مسلمان ہیں سنی مسلمان اور تو ان کے اگر عقیدے بلکل دوست ہیں ولی سے محبت کرتے ہیں کسی خاص کوئی شخص ان سے بھی محبت کرتے ہیں جیسے بہت سو کی نسبت کسی ایک ولی کے لئے خاص جھکا ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ محبت وروز قیامت کام آئے گی اگر وہ اپنے مریدوں کو فائدہ پہنچائیں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ اپنے محبت کرنے والوں کو فائدہ پہنچائیں گے تو اگر آپ ان سے مرید نہیں ہوئے اور پھر بھی وہ مریدوں کو جب انشاءاللہ تعالی شفاعت کریں گے تو حسن زن یہ رکھنا چاہیے کہ آپ بھی ان کی شفاعت میں شامل ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ تمام محبت کرنے والوں کو جو ہے وہ ان کی محبت کو زائع نہیں جانے دیں گے پتھر بے حسن علی پرنوار بنایا